پچھلے کئی دنوں سے پنہیڑا کلام میں حریجن چوپال اور بالمی کی چوپال کو لے کر لوگوں میں جھگڑا چل رہا ہے اس جھگڑے کو لے کر کئی بر پنہیڑا کلا کے سرپنچ و گام کے انے لوگ پولیس تک پہنچ گئے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تگام اے سی پی وشنو دیال نے گام میں ہی گام کے لوگوں کی پنچائت بلائی اور اس پنچائت میں اے سی پی نے چوپالوں کا دورہ کیا جس کے بعد گام کے سب ہی لوگوں نے ان کی رائے مانگی اور معاملے کو سلجانے کی رائے کے ساتھ ہی گام والوں کو دو دنوں کی محلت دی اور کہاں کہ دو دنوں میں ہی آپ لوگ اپنے معاملہ تیع کر لے اور گام میں ہی ختم کر لے اس کا پورا معاملہ یہ ہے جو گام کے دبنگ لوگ ہیں نا وہ گریب بالمک کے اتیا چار کر رہے ہیں ہمارے بھگوان بالمک کی موٹی ہے اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ آپ کا جو جمین کا ریجولیشن ہے پچان میں گجھ کھائی جبکہ یہ ڈی ایس پی صاحب کے پاس میں راشنگ مور جی تھے اس ٹائم وہاں پہ پنچات ہوئی تھی ہماری اس سمیں انہوں نے پانچ سو گجھ کا ریجولیشن کیا تھا لیکن وہ ہمارا انہوں نے لکھت میں نہیں کیا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں تھا کیونکہ وہ ریکارڈ تھا گرام پنچائت کے پاس سرپنچ کے پاس سرپنچ اپنا ریجولیشن تو کر لیتے رات رات میں اور جب کوئی غریبوں کی بات آتی ہے یا دلیتوں پہ بات آتی ہے تو ان کی کوئی نہیں سنتا جی اب کہتے ہیں کہ آپ کا عوید کب جاہی ہے سنا جا رہا ہے 295 ریجولیشن بتا ہی جا رہی ہے اور آپ بھی پچھلی بار سرپنچ رہے تھے ایک یو جنار چھوڑ کے بیچ میں 2004 میں 2004 میں تو کیا آپ نے اس کا کوئی ریجولیشن نہیں بنوایا تھا نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارے پاس پچھلا ریکارڈ تھا یادی ہم ریجولیشن کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں جنرل کے جتنے میمبر ہیں وہ ہمارے ریجولیشن پہ سائن نہیں کرتے تھے اس لیے ہم نے یہ ریجولیشن نہیں کیا کیوں کہ ریجولیشن پاس کہاں سے ہوگا جب پچھل سائن نہیں کرے گی تو پچھل میں ہمارے دو میمبر تھے اسی کے ان کے تھے آٹھ دس میمبر تو وہ لوگ ہمارے ریجولیشن پہ سائن نہیں کرے ریجولیشن بتا رہے ہیں دبانگی بتا رہے ہیں اور آپ جمین کے اوپر یہاں چگڑا چل رہا ہے کیا ہے پورا ماملہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ ماملہ یہ ہے جی سرپن جم کو جگہ نہیں دیتا گریب گربہ کو اپنے خوب کفزہ کر رہا کہ ہم مندر بنا رہا تھا ہے خوب دو بھی گے جمین ہے دو ڈائی بھی گئے اور ہم اپنے کرتے ہیں سب سے پیچھے بھگوان تو سب کا ایک ہے لیکن ہمارے ساتھ اتنا نائنسہ پہ ہو رہی ہے کہ ہماری بالمک بھگوان میں کل انہوں نے آ کر بولا ہے کہ ہم مار دیں گے اس کو لات ماریں گے ستوڑ کے پھیک دیں گے اور ہمارے بچوں نے آ کے نہیں بولا ہماری ساس ہے وہ بھی سرپنچ رہی ہوئی ہے پہلے تو وہ آئی تھی یہاں پہ تو انہوں کو بھی سرپنچ نے گندہ بولا ہے کہ کیا کر لے کہ تو یہ ہے بھنگی ہے یہ ہے بھلانی بات ہے سب ترے کی بولا ہے اب کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساپ انساپ ہوئے اور ہمارے مندر بننا چاہیے اگر جو ایسا نہیں ہونے دیا تو کیا کریں گے اب جو ہم پہ ہوئے کہ ہم آگے جائیں گے آگے چاہیں گے اور تمہارے پاس اچھے نہیں ہمیں مندر چاہیے اپنا سر گاؤں پنیرا کلا میں آج پنچائٹک کا ایک حیصلہ آنا تھا کیا مقصر اس کر رہا ہے اس میں دونوں پاکس کی آدمی آگے ہیں انہوں نے کہا بھی تین دن میں بیٹھ کے ہم اپنے فیصلہ کر لیں گے اور پنچائٹی فیصلہ ہو جائے گا سب آگر ماجرہ چل کیا رہا ہے دونوں جو چوپالوں کا جو ماجرہ ہے وہ ہے کیا کریں بالمیکی سماج نے اپنے چوپال کے پیچھے اپنی بالمیکی کی مورتی رکھی ہے پنچائٹ کا کنگ بھی پنچائٹی جمین میں رکھی ہے جبکہ وہ کریں ابھی پنچائٹی جمین ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ چیار پھٹکی جنگیں دے تو کیونکہ ہم نے اپنی مورتی رکھ لی اور وہ ان سے یہ اپیل کر رہے ہیں میں اتنی جنگیں دے تو زیادہ وہ نہیں چاہتے ہیں سر آپ نے بھی موقع دیکھا ہے موقع کا معنی ہے کیا ہے سر کیا دیکھا ہے آپ نے میں نے یہ دیکھا ہے دونوں پیٹھ کے اپنا فیصلہ کر لیں گے جو بھی ہے سر بن صاحب ایک آپ کے گاؤں کا ماملہ چل رہا ہے دو چوپالوں کا ماملہ ہے آخر کیا ہے پورا ماملہ پورا ماملہ یہ ہے جی پرانی چوپال جو یہ بنی ہے حریجن چوپال یہ جو نا جی اس کا جو ریجولیشن ہے وہ پچانے میں کچھ گا ہے اور یہ پرانی پنچائٹ نے بنائی ہے موقع پہ آپ دیکھ رہے ہو کاریپاً چار سوگج پہ کب جائے ہم نے پھر بھی ان سے کچھ نہیں کہا بھائی چارے میں چلو چار سوگج گھیر لی کوئی بات نہیں چار سوگج پہ آپ ہمارے درہوک کوئی بات نہیں ان کا جو بچار ہے جی پنچائٹ کی سکول کی جمین آ رہی ہے یہ اس میں اور گھراب کرنا کے چکر میں فراکت میں ایک اور بڑھائی جائے ہماری اس پہ یہ ہے ماملہ ایسی برابر میں بالی کی سماج کی جو چوپال ہے جی انہوں نے بھی ان کا ایک سو بارے گج کا دو سو بارے گج کا تو ریجولیشن ہے موقع پہ آپ جا کے دیکھو کہ تکم سے ہم پانچ سو گجمین ہے آپ کے تھرو دبنگیں بھی ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور وہاں پہ دیوار کرتے سمیں آپ نے دبنگ لوگوں کو لے کر کون کے ساتھ لڑے گڑا کریں پورا کام بتا دے گا جی کوئی دبنگ لوگ نہیں تھے کام سماج کے بڑے بڑے تھے سارے جو وہاں موقع پہ تھے اب لکھوانے کو تو انہوں نے یہ بھی لکھوا دے جی میں نے ہتھیار نکال کے ان کو ڈرائیا ہے جی میرے پاس یہ کٹا ہے بندوق رکھی ہے جھوٹ تو کچھ بھی بول دیں گو اس کا کہل آج ہے دوسری بات سب سے پہلے اپنی لیڈی جو آگے کرتے ہیں جب وہاں لیڈی جاگی موقع پہ تم سکول میں آگے میں کچھ بھی دارہ لگوا دیں گے اب فیصلہ آنا تھا آج پانچات ہونی تھی کیا فیصلہ اس نے کیا گیا ہے پانچات دوارہ یہ ہے پانچات کا فیصلہ یہ ہے جی پانچات کا فیصلہ جو یہ ہے جو پورا کام سماج بیٹھا تھا انہوں نے یہ نکال آیا ڈیسیزن کہ یا تو یہ ہماری بات مانجا اگر دیوار نہیں لگانے دیتے ہیں موقع پہ دو سو بارے کچھ چوپال پہ دی جائے گی اور پچان میں کچھ چوپال بھی دی جائے گی یہ پوری بستی کا فیصلہ جی ایک انچ بھی فال تو نہیں دیں گے جی بلکلی بھی بہت 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 بہت